شکر دوستو ہم لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے بیس منٹ میں پچاس بڑے خبریں بتائیں گے آج کیسے ہم ماس کی بڑی جیت پر منایا گیا جیشن ازرائیل کیوں ہٹ رائے جنگ سے پیچھے اور کیوں آخرکار پی ایم نرین موڈی کے اوپر بھڑک گئے راہل گاندھی پریانکا گاندھی نے پردان منتری کی کھولی پول اور راجستان میں پھر سے چلی اشوک گہلوت کی ہوا تو تمام خبروں پر بات کریں گے اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سکر لیجئے پاس میں گھنٹی آئی گی اس کو بھی دبائیے آپ کو بتا دے چلے ازرائیل کی ہار سے بوکھ لگایا ازرائیل ہم ماس کی ہوئی بڑی جیت دسل آپ کو بتا دے چلے ہم ماس کے قیدیوں نے چھوٹتے سے ہی کر دی ہم ماس کی تعریف بولے ہم ماس نے لڑی ہے ازرائیلی فلسطینیوں کی جنگ آپ کو بتا دے چلے لگتار جو ہے ہم ماس بھاری پڑا فلسطین کے اوپر اس جنگ میں ایک چیز جو سب کو دیکھنے کو ملی وہ تھا جذبہ ہم ماس کا ہم ماس نے فلسطین کے لیے لڑائی لڑی اور یہ لڑائی کہیں نہ کہیں وہ سکشم طریقے سے لڑ پایا آپ کو بتا دے ہم ماس کے جو لوگ قیدی چھوٹے انہوں نے ہم ماس کی جم کر تعریف کی کہا کہ ہم ماس ہی اصلی عجر پانے والا ہے اس نے ہم لوگ کی مدد کی ہے پردان منطری نرین مودی کے اوپر گرجے راہل گاندی راہل گاندی بولے کیا یہ سرکار اڈانی اور امبانی کی ہے یا پھر آم جنتہ کی ہے راہل گاندی نے بی جے پی کے اوپر نشانہ ساتھتے ہو کہا کیسی آر کی مدد کرنے کے لیے بی جے پی تلنگنا آئی ہے ورنہ اس کا یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہے راہل نے کہا کہ ہم نے تلنگنا میں پہلے ہی بی جے پی کی ہوا نکال چکے ہیں بی جے پی کا کوئی اس کو بچا ہی نہیں ہے دراصل آپ کو بتا دے تلنگنا میں صرف دو لوگوں کے بیچ میں ہی مقابلہ امین وہ ہے کیسی آر کی اور کانگریس پارٹی ان دو پارٹیوں میں جو ہے ٹککر کا مقابلہ ہے اسی لیے کانگریس نے پی ام نرین مودی کو جم کر گھیرا آپ کو بتا دے چلے ازرائیل نے گازہ کے لوگوں کو چیتایا ازرائیل بولا ابھی جنگ رکی نہیں ہے آپ کو بتا دے چلے حماد نے صاف کہا ہے کہ وہ بھی تیار ہے دراصل ازرائیل لوگوں کو ڈرانے کا کام کر رہا ہے ازرائیل کے منطری نے اقادش جاری کیا ہے جہاں پر اس نے کہا کہ ابھی ہماری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے صرف یہاں پر چار دن کا ید دو ورام لگا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد پھر سے جنگ شروع ہوگی آپ کو بتا دے چلے ازرائیل خاص کر کے عام لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حماد بھی اس کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے پردان منطری نرین موڈی کے اوپر بھڑک گیا کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ تین دن کا کھولیں گے راکٹ ٹکیٹ مورچا آپ کو بتا دے چندگر میں کسان جو ہے وہ سب کین سرکار کے خلاف تین دن تک مورچا کھولیں گے یعنی کہ آندولن کریں گے دراصل کین سرکار کے اوپر وعدہ خلافی کاروپ لگایا گیا اور کہا گیا کہ موڈی سرکار نے صرف جھوٹ بولا اور کسی کی بھی مانگو کو پورا نہیں کیا آپ کو بتا دے کسان آندولن ختم یہ بات کر کر کیا گیا تھا کہ ان لوگوں کو ایم ایس پی کی گارنٹی بھی ملے گی تین کالے قانون کے ساتھ لیکن قانون تو ختم کروا دیئے پر ان کو ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں ملی جس کے بعد وعدہ خلافی کے خلاف اب کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ نے مورچا کھول دیا ہے سرکار کے خلاف حماد نے دی سیدھی چیتاؤنی حماد بولا اگر ادرائیل نہیں مانا تو یہ ید آگے بھی بڑھے گا آپ کو بتا دے چلے دراصل حماد نے بھی چیتاؤنی دے دی ادرائیل کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ید دے سے ختم نہیں ہوگا ادرائیل کو حساب چکانا پڑے گا آپ کو بتا دے چلے ادرائیل نے معصوم لوگ کے اوپر بم برسائے تھے اور ہسپتالوں پر ہسپٹلوں پر جس کے چلتے کئی لوگ کی معصوم لوگ کی جان چلی گئی تھی جس کو لے کر پھر سے ایک بار چیتا دیا گیا ہے حماد نے صاف کہا ہے کہ وہ اس جنگ کے لیے تیار ہیں اور اس جنگ میں کہیں نہ کہیں حماد کی ایک بڑی جیت ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ حماد نے سیدھی چیتاؤنی دے دی کہ اس جنگ کا ایک ہی آگاز ہے اور وہ یہ ہے دوستو کہ فیلال یہ جنگ ختم اب بھی فیلال تو نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آسد دین اویسی نے پردان منتری پر سادہ نشانہ اویسی بولے بی جی پی اور کانگریز ملے ہوئے ہیں دونوں ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہیں تیلنگنا میں آپ کو بتاتے چلیں ہر پارٹی ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہے اب اویسی نے بھی بی جی پی اور کانگریز کو گھیر لیا ہے اویسی کا کہنا ہے کہ تیلنگنا میں بی جی پی اور کانگریز ملی ہوئی ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ کیسی آر کی سرکار چلی جائے اور یہ لوگ آر ایس ایس کے کہنے پر کام کر رہا ہیں اویسی نے کانگریز اور بی جی پی دونوں کو لپیٹے میں لیتے ہوئے ان دونوں کے اوپر الزام لگا ڈالا سنجے راوت نے پردان منطری کو گھیرا سنجے راوت بولے فیلحال راہل گاندی دیش کے آنے والے پی ایم ہیں دس حال آپ کو بتاتے چلے راہل گاندی کے اندر سمرتھن میں سنجے راوت نے بی جی پی کو گھیر لیا ہے سنجے راوت کا کہنا ہے کہ راہل گاندی دیش کے آنے والے پی ایم ہیں راہول گاندھی میں لوگوں کو ایک پی ام نظر آتا ہے آپ کو بتا دے راہول گاندھی کی جم کر تعریف کی سن جراوت نے انہوں نے کہا کہ راہول گاندھی اور خاص کر کے کانگریز ہر جگہ مضبوط ہیں انہوں نے کہا کہ چار راجوں کے جو چناؤں ہوئے پانچ راجوں کے ان تمام راجوں میں کانگریز کی سرکار بننے جا رہی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو حماز اور اسرائیل کے بیچ میں ہوئی ڈیلز کو لے کر گھر لوٹ رہے لوگوں نے ظاہر کی خوشی دراصل آپ کو بتا دے چار دن کے یدبرام سے لوگوں کو کافی تسلی ملیے ایک طریقے دیکھا جائے تو لوگوں کو راہت کی سانس ملیے کیونکہ جن لوگوں کے اوپر بھی جان کا خطرہ منڈ رہا تھا انہوں نے ایسا لگ رہا کہ چار دن کم سے کم شانتی کے گزر رہا ہے آپ کو بتا دے چلے حماز بھی اپنی بات پر قائم ہے اور اسرائیل بھی دونوں اپنی اپنی اور اس قیدیوں کو چھوڑنا ہے جس کے بعد آپ کو بتا دے چلے کئی محلہ اور بچوں کو سب سے پہلے چھوڑا جا رہا ہے حماز نے وہاں کے چودہ لوگوں کو چھوڑا تو وہیں دوسری طرف آپ کو بتا دے اسرائیل نے لگ بھگ 42 لوگوں کو ریلیس کیا ان لوگ کے اوپر چھٹ پٹ آراب تھے کسی کے اوپر ہنسہ بھڑکانے کا تو کسی کے اوپر کسی اور چیز کا تھا اس لئے اسرائیل نے ان کو قید کر کے رکھا ہوا تھا آپ کو بتا دے چلے دوستو بمپر راجستان میں ہوئی بمپر ووٹنگ بڑھ گئی بی جے پی کی مشکل ہے راجستان میں پھر سے ایک بار ٹوٹ جائے گا آپ کی بار رواج کیونکہ آ رہا ہے دوستو جادوگر گہلوت کی سرکار آپ کو بتا دے نیا نعرہ دے دیا ہے لوگوں نے راجستان میں ٹوٹ جائے گا رواج کیونکہ آ رہی ہے راجستان میں دوبارہ جادوگر گہلوت کی سرکار دراصل دوستو آپ کو بتا دے اس بار بمپر ووٹنگ ہوئی راجستان میں پہلے مدہ پردیش میں بمپر ووٹنگ اب راجستان میں بمپر ووٹنگ جس سے یہ صاف ہو گیا کہ فلال ایک بار پھر سے اشوک گہلوت کی ہی سرکار آ رہی ہے آپ کو بتا دے اشوک گہلوت کو لوگ کافی زیادہ پسند کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ کہ اشوک گہلوت نے اس سمعے میں کافی یوجنا چلائیں جس کو لوگ کافی زیادہ پسند کر رہے ہیں ہجباللہ نے دی ہجباللہ نے ہم ہماس کے ساتھ انتے تک کھڑے رہیں گے اور اس لڑائی کو انتے تک لڑیں گے داسل آپ کو بتا دے چلیں ہاں ہاں اسرائیل بار بار کہہ رہا ہاں کہ یہ یود شروع ہوگا تو ہماس نے بھی اب کھلی چیتاؤنی رہ دی ہے ہماس نے کہا کہ یہ یود بھلے کبھی تک بھی چالو رہے ہم انتے تک اس لڑائی کو لڑیں گے اور جیتیں گے ان کا صاف کہنا ہے کہ اگر فلسطینیوں کو کھروج بھی آئی تو اس کا حساب لے لیا جائے گا آپ کو بتاتے چلے دوستو امریکہ میں جم کر ہوا فلسطین کے سمرتھن میں نعرے بازی تو لندن میں دے دی گئی ہے چیتاؤنی دراصل آپ کو بتاتے چلے فلسطین کے سمرتھن میں لگتا لندن میں پروٹیسٹ چلا ہے لیکن اب لندن پولیس نے دھمکی دیئے پروٹیسٹ والوں کو خاص کر کے آندولن کاریوں کو ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بھڑکاؤ بھاشن یا پھر کسی بھڑکاؤ وٹ کا یوز کیا گیا تو پھر ہم لوگ جو ہیں ہاں پر ان لوگ کو پولیس کا سٹڈی میں لے لیں گے داثر آپ کو بتا دے جہاد وٹ کے اوپر بوال مچہ ہوا ہے وہاں پر کہا جا رہا ہے اس وٹ کو اگر لوگوں کو اکسانے کے لیے یوز کیا گیا تو پھر ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جائے گا جو لوگ جانبوچ کے لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہا ہے آپ کو بتا دے لندن میں کافی لمبے سمجھ سے پروٹس چل رہا ہے اور یہ پروٹس ابھی رکنے والا نہیں ہے بتاتے چلیں دوستو اکلیش یاد انہیں یوگی سرکار کے اوپر بولا بڑا حملہ بولے پہلے زیلو ٹرولنس کا مطلب سمجھ کے آؤ اس کے بعد بولنا کہ زیلو ٹرولنس کیا ہوتا ہے دسل دوستو یوگی سرکار کے اوپر اکلیش نے بھڑاس نکالی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ایک مدہ ڈھون رہا ہے آپس میں لوگوں کو لڑوانے کا آپ کو بتا دے اکلیش نے باتوں ہی باتوں میں ایک طریقے سے خاص کر کے حلال میٹ جو بن کر دیا گیا دوستو اس کو لے کر انہوں نے بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر اتر پردیش میں قانون ویفتہ بہت اچھی ہے یہاں پر تو بالکل بھی جو زیلو ٹرولنس ہے کوئی کرائم ہی نہیں ہے اکلیش نے کہا کہ پہلے زیلو ٹرولنس کا مطلب سمجھ لو اس کے بعد بات کرنا آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال فلسطین کے سمرتن میں ہو رہی نعرے بازی کو لے کر جو ہے یہاں پر ازرائیل ہوا غصہ دسل آپ کو بتا دے چلے لگتا جو ہے باہر دیشوں میں فلسطین کے سمرتن میں جو نعرے بازیاں ہو رہی ہیں اب ازرائیل اس کو روکنے کی بات کر رہا ہے ازرائیل دیشوں سے کہہ رہا ہے کہ اس طریقے کے بھاشنوں کو رکوانا چاہیے دسل صاحب دکھائی دے رہا ہے کہ فلحال فلسطین کے لوگوں کی جن کی جانے گئی ہیں اس کے سمرتن میں لوگ کافی بھڑکے ہوئے ہیں اسی لئے ازرائیل کے خلاف وہ لوگ جم کر ووٹ کر رہا ہیں اب کہیں نہ کہیں یہ مشکلیں بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں سنجر آوت نے ممتابینر جی کو بتا ہے شیئر نہیں بولے فلحال بنگال کی شیئر نہیں ہے ممتابینر جی بی جے پی ان سے ڈرتی ہے دسل آپ کو بتا دے چلیں ممتابینر جی نے کہا تھا کہ اگر بی جے پی نے ہمارے چار لوگوں کو گرفتار کیا تو ہم ان کے آٹھ لوگوں کو جیل میں ڈالیں گے ممتابینر جی نے کہا تھا کہ بی جے پی جان بوچ کے ان کے نیتاؤں کے اوپر الزام لگا کر انہیں جیلوں میں ڈال رہی ہے خاص کر کے سی بی آئی ایڈی کے ذریعے تاکہ ہماری سنکھیا کم ہو جائے اسی بیان کے اوپر سنجی راوت نے کہا کہ ممتابینر جی ایک شیئر نہیں ہے اسی لئے بی جے پی ان سے ڈرتی ہے آپ کو بتا دے چلیں دوستو سچین پائلیٹ کے گھڑ میں ہوئی سب سے زیادہ ووٹنگ یعنی کہ چناؤ کے نتیجے سے پہلے ہی پتہ چل گیا دوستو کہ راجستان میں کس کی بن رہی ہے سرکار دسل دوستو اب کی بار ایک آکڑہ نکل کر آیا ہے جہاں پر سچین پائلیٹ کے گھڑ میں سب سے زیادہ ووٹ ڈلیں آپ کو بتاتے چلیں اب کی بار سارے ریکارٹ ٹوٹ چکے ہیں کیونکہ مدھر پردیش اور راجستان دونوں ہی جگہ بمپر ووٹنگ ہوئی ہے اس بمپر ووٹنگ کے معنی بتا دی ہیں دوستو ابھی سے لوگوں نے لگا لیے اس کا مطلب صاف ہے کہ فیلحال کانگریس کو دوستو دو تیہائی سے سرکار بن رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو گھیلوت اور سچین پائلیٹ دونوں کا ہی جادو چلا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اشوک گھیلوت کی چلائی گئی یوجناوں پر لوگوں کو کافی بھروسہ تھا پر سچین پائلیٹ نے لوگوں کو چوکا دیا جس طریقے سے ان کے گھڑ میں ووٹنگ ہوئی ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کافی چیز سنائی دے رہی ہے آپ کو بتاتے چلیں دوستو کہ ان سرکار نے بلالی بیٹھک لیکن بیٹھک کس دن بلائی ہے سوچ کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے چناؤ نتیجے سے ایک دن پہلے بیٹھک بلائی گئی ہے جس کو لے کر اب کئی چیزوں پر بحث چلے گئی کہ کیا یہ سب کچھ سرکار جانبوچ کر کر رہی ہے آپ کو بتاتے کہ ان سرکار نے دو دسمبر کو بیٹھک بلائی ہے دو دسمبر کو شیط کالن سطر یعنی کہ جو اب سنسد میں شیط کالن سطر لگے گا دوستو اس سے پہلے یہ سنسد بیٹھک بلائی گئی ہے اس میں سرود علیہ بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا جائیں گے کہ شیط کالن سطر میں کیا ہوگا کن مددوں پر بات ہوگی آپ کو بتاتے کہ ان سرکار کی اس بیٹھک کو چناؤ سے صرف ایک دن پہلے ہی رکھا گیا ہے کیونکہ تین دسمبر کو دوستو تمام راجوں کے چناؤی نتیجے آئیں گے کون سے راج میں کس کی سرکار بن رہی ہے پردھان منتری نریندر موڈی کے اوپر بھڑک گئی ممتاب اینر جی ممتاب اینر جی بولی بیجے پی چاہے کچھ بھی کر لے ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارا بنگال کے لوگوں کو ڈرانا بند کرے بیجے پی آپ کو بتا دیں ممتاب اینر جی نے بیجے پی کو گھیر لیا ممتاب اینر جی کا کہنا کہ بیجے پی ہمارے نتاؤں کو جیلوں میں ڈال کر ڈرانا چاہ رہی ہے لیکن ہم ڈریں گے نہیں ممتاب اینر جی نے بیجے پی کے اوپر جم کر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فلحال ہمارے تمام نتاؤں کو ایک کے بعد ایک گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر دوستو جھوٹے ای ڈی سی بی آئی کی انکم ٹیکس کی وہ پڑھوائے جا رہا ہے چھاپے جس کو لے کر ممتاب اینر جی نے صاف بول دیا کہ فلحال وہ اس چیز پر رکنے والی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ فلحال ہم لوگ بولتے رہیں گے سچ کی آواز اٹھاتے رہیں گے آپ کو بتا دے چلے دوستو فلحال ادرائیل اور حماس کی جنگ میں ترکی نے کر دیا کھیل ترکی نے انٹرنیشنل کوٹ میں دائر کرا دی ہے یاچکا یاچکا میں لکھا گیا ہے کہ ایسے ادرائیل نے اپنی آتم رکھچہ کے نام پر لوگوں کو ڈرائیا دھمکایا اور خاص کر کے لوگوں کی جانے لی ہیں اور اس نے یہ سب کچھ دوستو صرف ایک بہانہ لے کر کیا کہ ہم تو اپنی آتم رکھچہ کر رہا ہے آپ کو بتا دے چلے ادرائیل کے اوپر ترکی نے بھڑاس نکالی ہے اور کہا ہے کہ فلحال جلدی ان کا حساب کر دیا جائے گا آپ کو بتا دے تین دن کے لیے دوستو کسانوں نے چندگڑھ میں کھول دیا مورچہ سرکار کے خلاف تین دن تک جو ہیں آپ پر نعرے بازی اور خاص کر کے پروٹس کریں گے دیش کے کسان دراصل آپ کو بتا دے تین دن کے لیے اب کسانوں نے سرکار کے اوپر وعدہ خلافی کا عاروپ لگایا سرکار کا کہنا ہے کہ کسانوں کو کہنا ہے سرکار نے وعدہ خلافی کیے اور وعدہ خلافی کے تحت ہی اب تین دن کے لیے آپ کو بتا دے چلے کسان چندگڑھ میں ڈیرہ ڈالیں گے بتا جارہا کسانوں کی سیفٹی کے لیے وہاں پر بھاری پولیدول کو تینات بھی کیا گیا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ کسان سب سے پہلے امیس پی کا مدہ اٹھانے والے ہیں آپ کو بتا دے چلے نتش کمار نے بی جی پی کو جم کر گھیرا نتش کمار بولے پردھان منتری پورے دیش میں جل سے جل کرا لے جاتی ہے جنگنہ اس سے دیش کا بھلا ہوگا اور وکاز بھی ہوگا آپ کو بتا دے چلے بی جی پی لگا تھا جاتی ہے جنگنہ سے بھاگتی ہے جس کو لے کر پھر سے ایک بار نتش کمار نے گھیر لیا ہے نتش کمار کا کہنا ہے کہ بی جی پی جان بوچ کر ان مددوں سے بھاگ رہی ہے اسے جل سے جل جو یہاں پر جاتی ہے جنگنہ کرا لینا چاہیے نتش کمار نے بی جی پی کو گھیرتے ہوئے کہا کہ بی جی پی جان بوچ کر جاتی گت جنگنہ سے دور ہے لیکن دوستو ایک سوال تو صاف ہو گیا کہ جاتی گت جنگنہ کو لے کر اب بی جی پی نے سوال کھڑے کر دی ہیں جس کے بعد یہ معاملہ سامنے آ گیا ہے کہ فیلحال اس مددوں کو جل سے جل پورا کر دیا جائے لیکن اب دیکھنا ہوگا جاتی گت جنگنہ ہوتی ہے نہیں خطر نے رکوایا دوستو حماد اور ازرائیل کے بیچ میں ید قطر کیسے بنا سب سے مضبوط دیش دراصل دوستو آپ کو بتا دیں کہنے کو تو قطر جو ہے وہ ایک بہت چھوٹا دیش ہے لیکن دوستو قطر سے مضبوط دیش کہیں کہ نہیں ہے قطر سے سب لوگ ڈرتے ہیں قطر کے آگے کوئی بھی دوستو اپنی زبان کھولنے سے ڈرتا ہے اب یہ حال ہی میں اس نے بھارت کے بارہ لوگوں کو فانسی کی شزہ سنائی تھی آپ کو بتاتے چلیں قطر جو ہے دوستو اس نے کہیں نہ کہیں ازرائیل اور حماس کی جنگ رکوانے میں اس کا بڑا ہاتھ ہے اس نے مانگ کی تھی امریکہ اور تمام مضبوط دیشوں سے کہ ان دونوں کے بیچ میں ید رکنا چاہیے کیونکہ اس ید سے عام جنتہ کی جانے جا رہی تھی اسی کو لے کر سب نے قطر کی تعریف بھی کی ہے آپ کو بتا دیں قطر ایک ایسا دیش ہے جس کے آگے سارے دیش کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جھک جاتے ہیں پردان منتری نریند موڈی کے اوپر جمکرگر جی پریانکہ گاندھی پریانکہ بولی بی جے پی کو صرف موہ ہلانا آتا ہے لیکن کو لوگوں کے سپنے توڑنا آتا ہے پورے کرنا نہیں آتا پریانکہ گاندھی نے بی جے پی کے اوپر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ پردان منتری آتے ہیں اور جھوٹے وادے کر کر جھوٹے آسوشن دے کر چلے جاتے ہیں پریانکہ گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کا کے لیے وکاس کا کوئی مطلب نہیں ہے یہ صرف اڈانی اور امبانی کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے وہی ان کی جنتہ ہے دوستو اور وہی ان کی سرکار ہیں پی ایم نریندر موڈی کو لگا دوستو بڑا جھٹکا آپ کو بتا دے چلے موہ مہترہ نے کھول دیا بی جے پی کے خلاف مورچہ دراصل آپ کو بتا دے ٹی ایم سی کی سانسد موہ مہترہ نے بی جے پی کو جم کر گھیرا موہ مہترہ کا کہنا ہے کہ فیلحال ان کے اوپر سی بی آئی کی جانچ جو بٹھائی گئی ہے وہ اڈانی کو بچانے کیلئے بٹھائی گئی ہے دراصل آپ کو بتا دے موہ مہترہ کے اوپر نشیقان دوبینہ آروپ لگایا تھا کہ یہ سانسد میں جو سوال پوچھتی ہیں اڈانی کے اوپر اس کے لیے ان کو پیسے ملتے ہیں اور ان کو پیسے ملتے ہیں اسی لیے یہ اڈانی کے اوپر سوال پوچھتی ہیں بار بار سرکار سے وہاں پر پارلیمنٹ میں لیکن آپ کو بتا دے موہ مہترہ نے اس کو جھوٹ بتایا انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ بی جی پی کی ہی چال ہے اور وہ ہمیں جو ہے یہاں پر روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اکلیش یادہ انہیں کانگریس پر سادہ نشانہ اکلیش بولے انڈیا گڑ بندھن میں کوئی فوٹ نہیں ہے لیکن ہاں وہ کانگریس سے خفا ہیں آپ کو بتا دے اکلیش نے کہا کہ کانگریس اور ہمارے بیچ میں جو بد پردیش میں ڈیل ہوئی تھی اس ڈیل کے اور راہل کے بیچ میں اچھے خیسی باتچیت ہوتی ہے لیکن اب اس مدے کے بعد بتایا جا رہا ہے ان دونوں کی بیچ کی باتچیت بن ہو چکی ہے آپ کو بتا دے یہ معاملہ کافی لمبا کھچ گیا تھا جس کو لے کر کہیں نہ کہیں اب وہاں کی سرکاروں پر توفان آ چکا ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو حماس نے پھر سے ایک بار اسرائیل پر سادہ نشانہ حماس بولا تب تک ہی چپے جب تک جو ہے یہاں پر ہمیں چپ رہنے کو کہا گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو بتا دے یہ یدھو پھر سے شروع ہونے کے بعد حماس اور حجب اللہ تعور توڑ حملے کرنے والے دسل آپ کو بتا دے چلے یدھو ویرام میں آج دو دن ہو چکے ہیں آپ صرف ایک دن بچا یہ کہہ سکتے ہیں تیسرا دن آج کیونکہ بس ایک دن بعد پھر سے ایک بار جنگ شروع ہو سکتی ہے دوستو اور اگر یہ جنگ کا سمیں آگے بڑھایا جاتا ہے تو اچھی بات ہے لیکن آپ کو بتا دے جتنے وشیشک ہیں وہ تو یہی کہنا ہے کہ اب حماس کو ہرانا اسرائیل کے بس کے باہر ہو گیا کیونکہ یہ چار دن کے سیس فائر نے اس کو اور مضبوط کر دیا اور یہ بات دوستو سچ ہے چار دن کے سیس فائر سے اس کو بوستر ڈوز مل گیا ایک طریقے سے اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فیلال اس چیز کی ذمہ دار خود بھارتی جنتہ پارٹی ہی ہے اشوک گہلوت نے کیا بڑا اعلان گہلوت بولے فیلال سرکار بنتے سے ہی تمام باتوں کو کریں گے پورا جو ہم نے جنتہ سے کی ہیں آپ کو بتا دے دوستو کرناٹک اور حماچل جیسے اب راجستان میں بھی تمام باتوں کو پورا کیا جائے گا جو وادن سے کیے گا ہیں یہاں پر بھی محلاؤں کو فریبت سیوہ بجلی میں بجلی میں چھوٹ اور تمام جو خاص کر کر وہ ہیں دوستو آرٹھک ویستہ وہ بھی صدھانے میں مدد کی جائے گے جس سے آپ کو بتا دے چلے یہ ومپر ووٹنگ میں کہیں نہ کہیں گہلوت کو پتہ لگ گیا ہے کہ سرکار ان کی ہی آنے والی ہے آپ کو بتا دے چلے دوستو فرحال ادرائیل کے خلاف ایک اور دیش نے کھول دیا مورچہ دراصل آپ کو بتا دے چلے جورڈن لگتار ادرائیل کے اوپر حملہ ور ہو رہا ہے جورڈن کا صاف کہنا ہے کہ فرحال وہ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی زمینوں کوئی جو ہڑپا جا رہا ہے وہ غلط ہے لگتار آپ کو بتا دے چلے دوستو فلسطینیوں کی زمینیں ہڑپی ہیں اور اس زمینوں کو چھڑوانے کیلئے بڑی باتیں بھی بولی جاتی ہیں لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں آگئی ہے سرکار کی نیتیوں کے خلاف دوستو اب مورچہ کھول دیا ہے لوگوں نے اب مجھے ایک چیز یہ دکھائی دے رہی ہے کہ سرکار کو دوستو تک بڑے پیمانے پر جھٹکا لگ سکتا ہے حماد ادرائیل کی جنگ میں دوستو کہیں نہ کہیں حماد جیتتا ہوا نظر آ رہا ہے پردان منطری نریندر موڈی کے اوپر جم کر گرجت تجسوی آدھا ہو تجسوی بولے بی جی پی سچ سے بھاگتی ہے لیکن آخر کار کب تک انہوں نے کہا جاتی جنگنہ سے موڈی جی زیادہ دن تک بھاگ نہیں پائیں گے تجسوی نے کہا کہ ماننے مکھ منتے نتشکمان نے سرکار سے کئی بار اپیل کی کہ وہ جاتی جنگنہ کرا لے لیکن یہ لوگ جاتی جنگنہ نہیں کرا رہے تجسوی آدھا نے سرکار پر آروپ لگایا کہ وہ جاتی جنگنہ سے بھاگ رہیے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ دیش میں سب کی سنکھیا پتا چل جائے آپ کو بتا دے چلے دوستو فیلحال کسانوں کے سمرتھن میں آگئے کیجیوال کیجیوال نے بھی پنجاب سرکار سے بولا کسانوں کو کریں سمرتھن دراصل آپ کو بتا دے چلے کیجیوال دوستو کسان آندولن کے ٹائم بھی کسانوں کا ساتھ دیا تھا پھر سے ایک بار ارون کیجیوال کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تین دن کے جو ان کا پروٹیسٹ ہے اس کے لیے آپ کو بتا دے چوکہ پولیس ویوستہ کی جا رہی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے یہاں پر کیجیوال کر رہا ہے چندگڑ میں آپ کو بتا دے چلے وہاں پر عام آدمی پارٹی کی سرکار چل رہی ہے مان سرکار ایسے میں اب وہاں پر کہیں نہ کہیں وہ تو بڑھ رہی چیز ہے اور ایسے میں اب ان کو بڑا فائدہ کی تلاش ہے آپ کو بتا دے چلے یہی کارانے جو فرحال اس چیز کو بدلنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں آپ کو بتا دے چلے دوستو لندن میں جو فلسطین کے سمرتھن میں لگتار ہو رہی ہے نارے بازی اس میں جم کر ہوا ہنگامہ آپ کو بتا دے فلسطین کے لوگوں نے صاف کہا کہ فرحال ہم انت تک یہ لڑائی لڑیں گے اور انت تک ہمارے بھائیوں کو جو لوگ جا چکے یہ دنیا چھوڑ کر یا پھر جن لوگوں کے سر پر خطرہ منڈ رہا ان کا ہم پورا سپورٹ کرتے ہیں آپ کو بتا دے چلے یہ مشکلیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ ابھی ایک چیز دیکھی جا رہی ہے کہ فلحال یہاں پر سب سے بڑی جیت ہوتی بھی نظر آ رہی ہے فلسطین اور حماس کی اور یہ جیت کہیں نہ کہیں تے کر رہی ہے کہ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں دوستو حماس کا ایک بڑا فائدہ ہوا ہے فلحال اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی کیا راہ ہے نیچے کمنٹ بکس میں ہمیں بتا دیجئے وڈیو اچھا لگئے تو لائک کر لیجئے چینل پر پہلی بار آئے